ہم تو بس پراواسی ہیں کیا اس دیس کے واسی ہیں اگر ہم نہیں ہیں انسان تو مار دو ہمیں دے دو فرمان کھانے کو تو کچھ بھی مل نہ پایا بھوک لگی تو ڈنٹا کھایا فاصلے تیہ کیے ہزاروں میل کے کچھ سائیکل پر کچھ پیر ننگیں مرے کئی بھوک سے اور کچھ دھوپ سے ہمت نہ ٹوٹی برو کے چھوٹ سے بس سے بھیج کر ریل سے بھیج کر جان کھو بیٹھے راستے کو بھول کر یہاں پر تیماؤں کی ہے بری استی پر انسانوں کی جان ہے سستی برے سپنے اچھے دن بطلائے پر بھوک کسی کی مٹا نہ پاہے چاہیے نہ بھیک نہ دان بس نہ چھینو آدم سمان ہم تو بس پرواسی ہیں کیا اس دیس کے پرواسی ہیں ہلو دوستو میں تاریخنو رحمانی آپ کا ہوسٹ اور دوست دیش کا سندیش کی سویکلی پروگرام میں آپ سب ہی کا سواگت ہے پچھلے ویک یہ پروگرام نہیں آ سکا بیجی ہونے کی ویرے سے اور تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور سفر پہ بھی تھا بہت سارے مدے ہیں جس پر انیلائز کرنا چاہیے تھا اور سوال بھی بہت سارے ہیں لیکن چناؤی دنگل چل رہا ہے بیہار میں چناؤی موسم ہے اور جس طرح برسات کے موسم میں بہت سارے میڑک نکل آتے ہیں اور ٹر 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 آواز ہر جگہ گونجنے لگتا ہے ٹھیک اسی طرح نیتاؤں کے بھاسن سننے کو مل رہے ہوں گے اور ایسا ہونے والا ہے پرچار کافی جور پر ہے سوچا کہ اس موقع سے کچھ خاص ٹوپک کو لائے جائے جو مجھے لگتا ہے کہ اس مدے پر بات کرنی چاہیے جسے بھولا دیا گیا ہے یا جسے ہم لوگ خود بھول گیا ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ان سب چیزوں کو یاد کرا دیا جائیں دیش کا سندیش کے اس اپیسوڈ میں میں آج بات کرنے جا رہا ہوں اگر میں اس کا نام دوں تو میں اسے ایسے کہوں گا کہ آتم نیرور بھارت اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیش کے پرائم میسٹر میسٹر میندر موڈی صاحب نے لوگ ڈاؤن کے دوران بھارت کے تمام ناغری کو آت نیرور ہونے کے لیے کہا تھا تو سوچا کہ اس ایلیکشن کے وقت میں یاد دلا دو کہ کسی چیز کو بول دینا اور یوں ہی چھوڑ دینا کہ بس تم جیتے رہو زندگی چاہے جیسے بھی جیلو اور یہ وعدہ کرنا بار بار بھروسہ دکھانا اور دلانا کہ ہم تمہارے لئے آئے ہیں ہم تمہارے لئے آواز اٹھاتے ہیں ہم گریبوں کے اصل مسیح ہے اور اب ایلیکشن کے وقت میں پیکجز کے بھرسات ہونے والی ہیں پیکجز کے امبار دیکھنے کو ملیں گے سو کروڑ پانسو کروڑ ہجار کروڑ مجھے بولنے بھی نہیں آرہا اتنے سارے پیکجز اور وعدے کیے جائیں گے اور پہلے بھی اور میں تو کہتا ہوں کہ بارش کی بندے بھی اتنی زمین پر نہیں گرتی اتنی ساری آپ کو اتنے دھیر سارے وعدے سننے اور دیکھنے پر ملیں گے لیکن پورا ہونے کے نام پر کچھ بھی نہیں ہوتا تب سوال اٹھتا ہے کہ جب لوگ ڈاؤن جیسے حالات میں پورے دیس میں افرہ تخری مچا ہوا تھے آج یاد دلانے کا وقت ہے ان تمام نیتاؤں کو جو سب وعدہ کرتے ہیں غریبوں کی لڑائے لڑتے لڑتے وہ خود امیر ہو جاتے ہیں لیکن غریبوں کو اس حال پر چھوڑ دیتے ہیں یاد دلانے کا وقت ہے یہ موسمی نیتاؤں کو یاد دلانے کا وقت ہے ان تمام موسمی نیتاؤں کو کوئی یاد دلانے کا وقت آ گیا ہے جب آپ بے سہارا تھے آپ اسٹیشن پر پڑے ہوئے تھے آپ کو کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا لوگ ڈاؤن کر دیا گیا بھی نہ بتائے ہوئے جی ہاں ایسا لوگ ڈاؤن تھا جو جہاں تھا وہیں رہ گیا ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ویڈیو کی جلیے دیکھا اور اب جس سماج میں رہتے ہیں سماج میں ہم نے دیکھا کہ ایک روٹی کے لیے ترستے ہوئے دیکھا ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو ترپتے ہوئے جنہیں چلنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اسے کئی کئی سو میٹر پیدل گھسیٹ کر ماں باپ اس کو لے کر گئے کیونکہ اس شہر میں جو ڈیلی کماتے تھے ڈیلی کھاتے تھے ان لوگ کو یہاں رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ کوئی بھی کھلانے والا نہیں تھا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک لڑکی بیہار کی سات سو کلومیٹر بیہار لے جاتی ہے اور گھر تک پک جاتے تھے یہ ایسا مجبوط اور بھارت دیش پہلے ہی ساتھ میر بھار یہاں کے ناغریک بہت مجبوط ہے جب سرکو پر روٹی کے لیے بچے بھی لگ کے جاتے تھے عوام جا رہے ہیں تو اسے کیا ملتا ہے پولیس کا ڈنڈا ملتا ہے یہ سب یاد کرانے کا وقت ہے کہ کیسے وہ پیدل چل چل کر گھر کو پہنچے کیسے بھوک مرتے ہوئے گھر کو پہنچے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں نہ میڈیکل سیسٹم اچھا کچھ نہیں اچھا تو وہ دنوں کو یاد کرنے کے لئے اور تمام ناغریک سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ اس چیز کو سمجھیں صحیح انسان کو صحیح لوگ کو سیلیکٹ کریں دھرم کے آئینے سے آپ سیلیکٹ نہیں کریں ورنہ آپ کو مجبور بنا دیا جائے گا آپ کو بہت مجبور بنا دیا جائے گا سمجھیں یہ دیش سبھی کے ایک ساتھ رہنے میں مجبوط ہے دھرم کے آئینے سے اگر اپنے لیڈر کو چنیں گے اپنے نیتا کو چنیں گے سرگار کو چنیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا آپ روٹی مانگیں گے آپ وکاس مانگیں گے تو آپ کو اسی دھرم کے نام پر وکاس دکھائے جائے گا آپ کو وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو وکاس جو لوگ وکاس کریں گے ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دے ہم ایسے لوگوں کے لیے گھرے ہو ہم ایسے لوگوں کے لیے آئے جو سچ میں وکاس کا کام کر جو سچ میں سب کو ساتھ لے کے چلے جہاں ہندو مسلم اور کوئی دھرم کی بات نہیں صرف انسانیت کی بات جو کنسٹیوشن کو لے کے آگے چلے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو کنسٹیوشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہو جو کنسٹیوشن کو فالو نہیں کرتے ہو جو کہہ سکتے ہیں جو دیس میں نفرت فیلا تو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں اس لئے آتم نربھر بھارت کے آئینے سے آپ سیلیکٹ نہیں کرے ورنہ آپ کو مجبور بنا دیا جائے گا آپ کو بہت مجبور بنا دیا جائے گا سمجھیں یہ دیس سبھی کے ایک ساتھ رہنے میں مجبوط ہے دھرم کے آئینے سے اگر اپنے لیڈر کو چنیں گے اپنے نیتا کو چنیں گے سرگار کو چنیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا آپ روٹی مانگیں گے آپ وکاس مانگیں گے تو آپ کو سب دھرم کے نام پر وکاس دکھائے جائے گا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو وکاس جو لوگ وکاس کریں گے جو ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دے ہم ایسے لوگوں کے لئے کھرے ہو ہم ایسے لوگوں کے لئے آئے جو سچ میں وکاس کا کام کر جو سچ میں سب کو ساتھ لے کے چلے جانا ہندو مسلم اور کوئی دھرم کی باطنوں وہ صرف انسانیت کی بات ہو جو کنسٹیوشن کو لے کے آگے چلے ایسے لوگ کی ضرورت نہیں ہے جو کنسٹیوشن کو ڈیوائیڈ کرتے ہو جو کنسٹیوشن کو فالو نہیں کرتے ہو جو کہہ سکتے ہیں کہ جو دیس میں نفرت فیالات ہو ایسے لوگ کی ضرورت نہیں ہے اس لئے آتم نربھر بھارت تو ہم پہلے ہی سے تھے پرائم میسٹر صاحب ہم پہلے ہی سے مجبوط آپ نے تو ایسے حالات میں سب کو چھوڑ دیا آپ نے ایسے ہی زندگی کو چھوڑ دیا کہ آپ جیسے مرو جیو وہ تو ہندوستان کے لوگ اس دیس کی عوام مجبوط ہے وہ کسی طرح جی لیا آج بھی کئی گھروں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں کئی گھروں کو جانتا جن کے کئے ہفتوں تک کھانے کو نہیں تھا جو ڈیلی کماتے تھے کھاتے تھے میں کسی طرح میں اپنی ہاتھوں سے میں نام کے لیے نہیں کہہ رہا کوئی دینے والا نہیں ہے ایک انسان دوسری انسان سے بھاگ رہا کیسے مدد کریں ان حالات میں یہ دیس کی عوام دیس کے لوگ ایک جھوٹ ہو کر ایک دوسری کی مدد کیے ہندو مسلمان کوئی کچھ نہیں دیکھا جس سے جو ہو سکا مدد کیا لیکن آپ کی سرکار سارے سرکار سی بادہ کی سب کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو سوال بنتا ہے کہ جہاں پر کام کرنا تھا جہاں پر دکھانا تھا کہ ہم عوام کے ساتھ گھرے ہوتے لیکن عوام کو چھوڑ دیا گیا آتویں نربھر بول کے چھوڑ دیا گیا تو اس سے زیادہ کیا آتویں نربھر چاہیے آپ کو لوگ آپ سے سوال بھی نہیں کی اور اپنے اپنے گھروں کو جیسے تیسے پیدل پانک پان سو کلومیٹر ہزار کلومیٹر ڈیڈر ہزار کلومیٹر لوگ پیدل چلیں بینا کچھ کھائے بینا کچھ پیے کتنے لوگ آتویں ہتیا کر لیا تو سمجھنا ہے کہ آتویں نربھر بھارت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو تمام دیسواسوسی اپیل ہے کہ دیس کے حالات کو سمجھے اور اچھے نیتا اور اچھے لوگوں کو سمجھیں جائے ہند جائے